کیا آپ نے کبھی ٹیرر کے ہائیبرڈ ٹول کے بارے میں سنا ہے؟ اب اسی ٹیرر ٹول کے ذریعے گھاٹی کے امنچین کو بگاڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور یہ ٹول اتنا خطرناک ہے کہ سرکشہ بلوں کے لیے سے ٹریک کر پانا آسان نہیں تو کیا ہے ہائیبرڈ ٹیرر اور کیسے تیار ہوتے ہیں ہائیبرڈ آتنگ کی؟ دیکھئے ہماری ایکسکلوسیف ریپورٹ نئے کشمیر میں نیا ٹیرر گھاٹی میں آتنگ کی نئی پوت عام انسان یا خونی شیطان ہائیبرڈ نئے خطرے کا نام سرکشہ بلوں کی گرفت میں آیا یہ ہے آتنگ کا نیا چہرہ یہ ہے کشمیر میں ٹیرر کا نیا موڈیول یہ ہے گھاٹی میں نئے خطرے کی دستگ شری نگر میں پولس اور سرکشہ بلوں نے انٹی ٹیرر آپریشن کے دوران دو آتنگیوں کو گرفتار کیا ان کے پاس سپندر پشٹل، تیس میکزین، تین سو راؤنڈ گولیاں اور ایک سائلنسر برامت کیا گیا آمیر مشتا گنائی اور ازلان الطاف بھٹ یہ دونوں خونکھار آتنگی سنگٹھن لشکر نے تائبہ کے آتنگ کی ہیں لیکن ان دونوں کو لے کر جو کھلا سا ہوا ہے اس نے کشمیر میں سرکشہ بلوں کے لیے نئے خطرے کا الٹ جاری کر دیا ہے دراصل گرفتار کیے دو آتکوادی کوئی عام آتکی نہیں ہے بلکہ ہائیبرٹ ٹیررسٹ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہائیبرٹ ٹیررسٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ کسی آتکوادی سنگٹھن کا نام ہے یا پرانے یا پارپرک آتکوادیوں سے ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے آج ہم ہائیبرٹ آتکی پر بہت بڑا کھلا سا کرنے والے ہیں ہائیبرٹ آتنگ کی یا کہیں کہ پار ٹائم آتنگ کی یہ ٹیرر کا وہ نیا ٹول ہے جس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہائیبرٹ آتنگ کی فل ٹائم ٹیررسٹ نہیں ہوتے نہ ہی آتنگیوں کے لسٹ میں ان کا نام ہوتا ہے یہ ایک عام انسان کی طرح زندگی جیتے ہیں اور اپنے آقا کا حکم ملنے پر حملے کو انجام دیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے عام انسان کی زندگی میں لوٹ آتے ہیں اس لیے سرکشبلوں کے لیے انہیں ٹریک کر پانا آسان نہیں ہوتا ایسے آنت کی تیار کرنے کے لیے پہلے برین واش کیا جاتا ہے پھر انہیں درم اور نفرت کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے پھر انہیں گپت روپ سے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کیٹیگری میں زیادہ تر یوہ آتے ہیں جنہیں کٹر بنا دیا جاتا ہے ٹیرر کی یہ ہائیبرٹ فیکٹری کتنی تیزی سے گھاٹی میں اپنے پیر پسار رہی ہے اب ذرا ایک آنکڑے کے ذریعے سمجھئے اکیلے مائی مہینے میں گھاٹی میں تیرہ ہائیبرٹ آتنکی پکڑے جا چکے ہیں ان میں سے ایک مائی کو کلگام سے دو آتنکی گرفتار ہوئے آٹھ مائی کو باندیپورا سے دو دس مائی کو شری نگر سے چار اور تیس مائی کو بارامولا سے تین اور شری نگر سے دو ہائیبرٹ آتنکیوں پر شکنیا کسا گیا شری نگر میں جو دو ہائیبرٹ آتنکی گرفت میں آئے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے اپنے آقا کے آدیش پر کام کر رہے تھے انہیں پاکستان سے ہتیاروں کی سپلائی ہوئی تھی اور انہیں اپنے باگی ساتھیوں تک ہتیار پہنچانے تھے ان کے نشانے پر گھاٹی کے عام ناغرک اور سرکشہ بلوں کے جوان تھے فلال جمہو کشمیر میں سرکشہ بلوں نے آتنکی کے اس نئے خطرے سے نبٹنے کے لیے رن نتی تیار کر لی ہے اور ایسے آتنکیوں کے خلاف سینہ کا آپریشن جاری ہے یورو ریپورٹ ٹائمز ناؤں نو بھارت تو ہائیبرٹ کانسٹ کو لے کر کتنا آپ جانتے ہیں اسے لے کر ہم نے سوشل میڈیا سے اوپینین بھی لیا جمہو کشمیر میں اکیلے مئی کے مہینے میں تیرہ ہائیبرٹ آتنکی پکڑے گئے ہیں تو کیا آپ آتنک کے اس نئے خطرے کے بارے میں جانتے ہیں 34% نے حامی بھری لیکن 66% لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں انہیں زیادہ کچھ نہیں پتا تو اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خطرہ یہ ثابت ہو سکتا ہے اب حالانکہ یہ ہائیبرٹ آتنک کی پرانا ٹرم ہے یا نیا ہائیبرٹ آتنک کی پرانے دہشت گردوں کے مقابلے کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کا سازش کو انجام دینے کا موڈنس اوپرینڈی کیا ہے اس پر اب سنیے ایکسپرٹ کا اوپین جو آتنکی ہیں ان کا ایک موڈنس اوپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ وہ پسطول اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور جو بھی ٹارگٹ ان کو صاف دکھا جس حساب سے انسٹرکشنز آئی ایس آئی کی آئی ہوئی ہیں کہ آپ نے بھئی یا تو کشمیری پندت ہیں یا وہاں پہ کوئی لیور کا ہے یا کوئی وہ ریڑی فڑی والا ہے کوئی بھی آدمی ہے اس پہ جا کے گولی بار دینی ہے انہوں نے ان کا کوئی ایسا گنا چنا ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا کوئی جیسے فیمیس پرسنیلٹی ہے یا کوئی ایمیلے ہے یا کوئی پولیس کا افسر ہے یا کوئی اور پولیس چوکی کے اوپر حملہ کرنا ان کا وہ موڈنس اوپرینڈی نہیں ہوتا ان کا موڈنس اوپرینڈی یہ ہی ہے کہ آپ رہا چلتے کسی بھی انسان کو گولی مار دو اور ایک دیشت کا محول جو ہے وہ پھیلا دو جنوری دوزار بائیس سے اب تک کشمیر میں 62 آتنکوادیوں کا سرکشا بلوں نے صفایہ کیا ہے ان میں سے 32 ایسے تھے جنہوں نے اپنی موت سے تین مہینے پہلے ہی آتنک کا راستہ چنا تھا یعنی سرکشا بلوں کے آپریشن آل آؤٹ نے کشمیر میں آتنک کی کمر توڑ رکھی ہے اس بیچ آتنک کے نئے کھیل سے پردہ اٹھا ہے اور سرکشا بلوں نے ٹیرر کے پروفیسر پر شکنجا کس دیا ہے کون ہے یہ ٹیرر کا پروفیسر دیکھیں ریپورٹ کشمیر کے مدے پر چھاتروں کا برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے دل میں آتنک کیوں کے پرتی ہمدردی جگاتی ہیں اور انہیں آتنک کی گدیویدیوں کے لیے اکساتی ہیں کشمیر کے مدے پر چھاتروں کا برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں ریل لائف کی رادی کا مینن کی طرح ریل لائف میں سرکشا بلوں نے ایک ٹیرر پروفیسر پر شکنجا کسا ہے کشمیر یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر رہے الطاف حسین کو آتنک کی سممندوں کے عاروپ میں برخست کیا گیا ہے الطاف حسین کا جماعت اسلام کے ساتھ کنیکشن تھا اور وہ ٹیرر ٹریننگ کے لیے پاکستان جا چکا تھا 1993 میں گرفتاری سے پہلے وہ جے کے ایل ایف کا ایکٹیو میمبر تھا الطاف حسین آتنکیوں کی بھرتی کا کام کرتا تھا ساتھ ہی آتنکیوں کے انکاؤنٹر کے دوران پتھربازی اور ہنسک پردرچنوں کے لیے پلوٹ تیار کرتا تھا الطاف کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کے قریب ترجن بھر ٹیچرز اور نون ٹیچنگ سٹاف سرکشا بلوں کے رڈار پر ہیں ان کے آتنکیوں سے کنیکشن ہونے کا کھلاسہ ہوا ہے جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے آتنکی بوکھلائے ہوئے ہیں اس لئے وہ اپنی سادش کو انجام دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہیں نہتے ناغریکوں اور کشمیری پنڈیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں کچھ دنوں پہلے راحل بھٹ کو آتنکیوں نے موٹ کے گھاڑ اتار دیا سوموار کو جب اپرا جپال منوچ سینہ نے شیخ پورا کا دورہ کیا تو ہتھیا کے ورود میں کشمیری پنڈیتوں نے ان کے سامنے پردرشن کیا حالکہ ایک ستھے یہ بھی ہے کشمیر کے فضاء بدل رہی ہے سرکشابلوں کے آپریشن آل آؤٹ کے بعد آتنکیوں کی کمہ ٹوٹ چکی ہے نہ انہیں ہتھیار مل پا رہی ہیں اور نہ ہی آتنکی ٹرینی پوکتا کاؤنٹر انفلٹریشن گھرٹ کے رہتے ہوئے کشمیر میں آتک وادیوں کی مشکلاتیں برتی جاری ہیں پہلی بار انہیں ہتھیاروں کی کمی محسوس ہو رہی ہے ایک طرف سرط پر چوکسی دوسری پر سرولنس گیجٹری کی وجہ سے ہتھیار آسانی سے پاکستان سے سمگل نہیں اور پا رہے اس کے ساتھ ساتھ آتک وادی یواؤں کو پار آم سینی کے لیے بھی بیجنی پا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب گھاٹی میں ایک آتنکی کی عمر محض نبی دن رہ گئی ہے آنکڑے اس کی تصدیق کر رہی ہیں شرینگر کا سترہ سال کا نتیج شکیل وانی سولہ اپریل کو آتنکی بنا تھا آٹھ دن بعد ہی انکاؤنٹر میں مارا گیا اسی طرح بڑھگام کا سترہ سال کا فیصل حافظ آتنکی بننے کے ایک مہینے کے بھیتر ہی دھیر ہو گیا گھاٹی میں نئے بننے والے آتنکی نبی دن سے زیادہ نہیں بچ پا رہے آتنکی جتنا زیادہ جیتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے اس لیے ہندگی سینہ ایک رن نیتی کے تحت آتنکیوں کو جلدی سے جلدی ختم کر رہی ہے کیونکہ آتنکی کو شروعات میں ہی مار گرانے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے میرو ریپورٹ ٹائمز ناؤں نبھارت